السلام علیکم تمام وہ سٹوڈنٹ جو کراچی شہر میں رہتے ہیں اور جب ایکزیم دیتے ہیں تو اس کے بعد انتظار کرتے ہیں وہ ریزلٹ کا اور کراچی میں تمام سٹوڈنٹ رہنے والے وہ جانتے ہیں کہ تقریباً ہر سال آدھے آدھے سال کے بعد ریزلٹ آتا ہے اور اس کی وجہ کوئی بھی نہیں آپ کو بتاتا کہ ایکچول وجہ اس کی کیا ہے یقینی طور پہ بہن بھائی امی ابو سب ہی یہ چاہتے ہیں کہ ان کی اولاد یا بہن یا بھائی کا جو ریزلٹ آیا ہے وہ ان کے اندازے کے مطابق آیا ہے کہ اندازے سے کم آیا ہے تاکہ وہ اگلی کلاس کے اندر اس سے زیادہ محنت کریں اور اگر بہت اچھا آیا ہے تو پھر تو محنت کرنی ہی کرنی ہے بچے نے لیکن وہ بچے جو کہ محنت کر کے بھی پرسنٹیج کم لاتے ہیں اور بعض بچوں کی ایسا ہوتا ہے کہ دو چار نمبر سے گریٹ ان کا کم آ رہا ہوتا ہے تو کم از کم ریزلٹ آئے گا تو پتہ لگے گا اور وہ سٹوڈنٹ جو کہ کچھ پیپر میں رہ جاتے ہیں اور سال کا جب پورا ٹائم نکل جاتا ہے اور ان کو پتہ لگتا ہے کہ ان کے دو پیپر تین پیپر رہ چکے ہیں تو کیا انہوں نے سیکنڈ یر پڑھنا ہے اس کے ساتھ فرسٹ یر بھی پڑھنا ہے یہ بھی ان کو پتہ چلنا چاہیے تو بنیادی طور پر جو ریزلٹ کی لیٹ ہونے کی وجہ بتائی جاتی ہے وہ کراچی شہر بڑا شہر ہے یہ وجہ بتائی جاتی ہے لیکن ایک وجہ اور بھی یاد رکھیں کہ کسی دور میں ریزلٹ بہت ٹائم پہ آ جاتے تھے فرسٹ یر کا ریزلٹ ستمبر کے مہینے میں آ جائے کرتا تھا لیکن اس ٹائم یہ تھا کہ جو گورنمنٹ کے ٹیچرز ہیں ان کے علاوہ وہ ٹیچر جو پرائیوٹ سکولوں میں یا پرائیوٹ طور پر ٹیچنگ ایکسپیرینس شروع کرنے کے بعد وہ بھی کوپی چیک کر سکتے تھے لیکن اب بدقسمت ہی کچھ ایسے عوامل ہے جس کی وجہ سے صرف اور صرف گورنمنٹ سکول کے پروفیسر لائچرار یا سکولوں کی بات کریں تو گورنمنٹ سکول کے ٹیچرز کوپیز چیک کرتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ جب کوپیز اتنی زیادہ ہوتی ہیں تو وہ اس رفتار سے چیک نہیں کر سکتے جس رفتار سے انہیں کرنا چاہیے تو یہی وہ وجوہات ہیں جن کی وجہ سے آپ کے نتائج کافی تاخیر سے آتے ہیں تو انہیں ٹائم پہ آنا چاہیے تاکہ ہر سلسلہ بہتر سے بہتر چلتا رہے ہیں تمام ایسی انفرمیشن کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور اپنی رائے کا اظہار بھی کریں تو اسی کے ساتھ اجازت چاہیے ٹیک کیئر اللہ حافظ